حسن آسکری صاحب سینئر تضیعہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے یہ جو آج بڑی ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں آپ کے سامنے تصدق جلانی صاحب نے بھی ماترت کر لیے اور ساتھ ہی ساتھ اب ساتھ رکنی لارجر بینچ سپریم کورٹ کا بنا دیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کی ڈیویلمنٹ کو دیکھیں جب ایک بینچ بن گیا سپریم کورٹ کا جو اس کو کہ اس کو اب دیکھے گا معاملے کو سارے گے تو ایسی صورت میں پھر جو جج صاحب سی جسٹیس صاحب کے ذمہ اور ریٹائرٹیو جسٹیس صاحب کے ذمہ ذمہ داری لگائی تھی تو وہ کام بیمانے ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اس سے الہدگی کا جو ہے بات کر لی ہے کیونکہ اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گا اور زیادہ موضوع جو فورم ہے وہ سپریم کورٹی ہے جو کہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور پھر فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے گا اور کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھا جائے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ طریقہ کار جو اب ایڈاکٹ کیا گیا ہے یہ پچھلے سے بہتر ہے لیکن ابھی اس میں بہت سے مراحل ہیں جن سے یہ معاملہ گزرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں انکوائری کمیشن جس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کر سکتا تھا جس طرح سے خاص طور پر انکوائری کے پوائنٹ آف ویو سے انکوائری کمیشن کر سکتا تھا اسی طرح یہ جو لارجر بینچ ہے کیا اس طرح سے یہ معاملے کو انکوائر کر سکے گا دیکھیں آپ یہ بات سپریم کورٹ پر کیوں نہیں چھوڑتے بات یہ ہے کہ آپ کو کس طرح پتا ہے کہ یہ انکوائری جو یہ کرنا چاہتا تھا جس سے حکومت نے انکوائری کی تھی وہ طریقہ کار بہتر تھا معاملہ جوڈیشری کا ہے اور اس کو جوڈیشری نہیں حل کرنا ہے جو سپریم کورٹ ہے وہ آل پارس فل کورٹ ہوتا ہے حضرت آپ ہمارے ساتھ ابھی نہ ایک باہر قانون موجود تھے بیسیکلی یہ ان کا پوائنٹ تھا کہ انکوائری کمیشن جس طریقے سے انکوائری کر سکتا ہے سپریم کورٹ اس طریقے سے انکوائری نہیں کر سکتا تو میں صرف انہی کا ایک پوائنٹ ہے جو کہ آگے لے کر چل رہا ہوں سمپل ہے ایک قانونی معاملے پر آپ جانتے ہیں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے ان کی ایک رائے ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ جو سنگل ریٹائر جج کی انکوائری تھی وہ طریقہ کار بہتر تھا وہ اپنی رائے ہے لیکن دیکھئے پاکستان میں یہ کیس بڑا یونیک قسم کا کیس ہے اس سے پہلے اس قسم کا معاملہ نہیں اٹھا ہے اور کیونکہ اس کا تعلق ججز سے ہے تو یہ اب اس بینچ پہ ہے کہ اس کو آگے کس طرح چلائیں گے وہ کیا اس کو کس طرح اس کو دیکھیں گے یہ تو جب کیس شروع ہوگا اس پہ آرگومنٹ بنے گی تب ہمیں پتہ لگے گا کس داریکشن میں جائے گا لیکن یہ بہتر ہے کہ جو جوڑی شریف خود ہی اس معاملے کو آگے چلائے کیونکہ اگر دیکھا جائے جو آئین ہے اس میں جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلیٹی یا جوڈیشری کی شکایات جو ججز کو ہوں یا ججز سے متعلق ہوں وہ شکایات کے لیے جو میکنزم ہے وہ مکمل طور پر جوڈیشری کے نیچے ہے یعنی سپریم جوڈیشل کانسل مکمل طور پر جوڈیشل سسٹم ہے تو اسی کے تحت اب یہ معاملہ آگے چلے گا اس پر رائے مختلف ہو سکتی ہے اور وہ بالکل ہوتی ہے کانونی چیزوں پر لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ موجودہ طریقہ کار سے ہمیں کیا نتائج حاصل ہوں گے کیونکہ اس میں انکوائری کا ایشو کم ہے اس میں دیکھنا تو صرف یہ ہے کہ جو شکایت کی گئی ہے اس کی بنیاد پر کیا اقدامات اور کس طرح کیے جا سکتے ہیں اور اس معاملے کو کس طرح نبٹایا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی